بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہر اقتدار سے آپ کو خوفناک خبر دیتے چلیں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کی اہلیہ کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ہے اس وقت شہر اقتدار مکمل طور کے اوپر نامعلوم افراد کے قبضوں میں جس طرح اہمینیز ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے بیوی بچوں کو زبردستی بندوق کی نوک کے اوپر اگوا کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اگر کسی کی حکمرانی ہوگی تو وہ بوٹ کی ہوگی اگر اس ملک میں کوئی راج کرے گا تو وہ مقتدرہ کرے گی آج جس طرح منتخب عراقین اسیمبلی کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے بیوی بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے آج حامد رضا صاحب نے کاشف عباسی کے پروگرام میں جو انکشاف کیا اس کے بعد قاضی القضاء کو شرم آنی چاہیے وہ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں قاضی فائز عیسیٰ جو بار بار چیک چیک کر یہ کہتے ہیں کہ جی میرے دور میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں ہوا میرے دور میں کسی کو بھی زبردستی اٹھایا نہیں گیا تو یہ آج آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چند دنوں سے جس طرح ایمینے سینیٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے ریاض فتیانہ ایمینے ان کو اگوا کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے پھر ان کو اب اگوا کیا گیا ہے ان کی جو بیوی ہیں وہ زاروں کتار رو رہی ہیں وہ انصاف مانگ رہی ہیں اور قاضی القضاء اپنی جو ہے لالچ کی خاطر اپنا عوضہ بڑھانے کی خاطر ایک اور نوکری کی خاطر جس طرح انہوں نے آنکھیں بند کر لیا تاریخ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب سینئر سیاستدان نے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے انہوں نے کل ایک ٹوئٹ کیا اس کے بعد انہوں نے آج ٹوئٹ کیا کہ ان کے دو سینیٹرز کو اٹھا لیا گیا ہے اگوا کر لیا گیا ہے ان کے بیٹوں کو بھی اگوا کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ملک کس طرف جا رہا ہے کیا یہ جمہوریت ہے کیا اس طرح ملک کو چلایا جا سکتا ہے زین قریشی شاہ محمد قریشی ایک عزتدار خاندانے باقی سب عزتدار اس ملک میں جو پچیس کروڑ عوام ہیں سب کی عزتیں ایک جیسی ہیں بیوی بیٹیاں یہ تو سانجی ہوتی ہیں صرف ایک ترمیم کے لیے جس طرح خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے خواتین کو زدوکوب کیا جا رہا ہے خواتین کو رہاسہ کیا جا رہا ہے مقصد صرف ایک ہی ہے آئینی عدالت قاضی فائز عیساء کو ایکسینشن دینا جسس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا جسس منیب اختر کو روکنا اگر وہ آ گئے تو انہوں نے پھر فیصلے آئین قانون کے مطابق کرنے انہوں نے سکندر سلطان راجہ نے جو دو نمریاں کی ہیں جو انہوں نے الیکشن کروایا ملک کا پیسہ جس طرح سے برباد کیا اس کا حساب ان کو دینا ہوگا نواز شریفوں شباز شریفوں آصف زرداریوں یا بلاول بھٹو زرداریوں ان سب کو حساب دینا ہوگا پھر یہ حکومت بھی گھر جائے گی صرف اپنے اقتدار کو دوام بکشنے کے لیے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے جس طرح کے حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں موزز اراکین اسیملی کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے اس حوالے سے حامد رضا صاحب نے کیا کہا وہ ذرا آپ سنیں اس کے بعد مزید ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہمینے ہیں خیال جچٹ صاحب ان کے بیٹے کو سر میں ملا ہوں بارہ ساتھ اس کی عمر ہے سر اس کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے اس کے بیٹے کو اٹھانے کے بعد اس بارہ سالہ بچے کی جس جو ہے اس کو پلاس کے ساتھ اس کے بالوں کو اٹھارا جاتا ہے اس کے ناخل نوچے جاتے ہیں اور وہ ویڈیو زوم کال کے اوپر لائب اس کی ماں کو سنوائی جاتی ہے اب کیا ہم اس ماں کی یا اس کے اقلوتے بیٹے کی ویڈیو چاری کر دیں سر بڑی خوفناک صورتحال ہے حامد رضا خان صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی اور حامد رضا خان صاحب تحریک انصاف ان کو یہ تمام ویڈیوز عوام کے سامنے رکھنی ہوگی تاکہ عوام ان کے اصل چہرے دیکھ لیں اور قاضی فائز جیسا صاحب کو فل فور سو موٹو نوٹس لینا چاہیے عدالتیں اگر نو اپریل کو کھل سکتی ہیں تو آج کیوں نہیں کھولی جا سکتی کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے جو اس آئین پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے موزز اراکین اسیمبلی کے ساتھ ہو رہا ہے اگر وہ کرمیم میں ووڈ نہیں دینا چاہتے اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے طاقت کے زور کے اوپر بھوڑ کے زور کے اوپر اور یہی شہباز شریف صاحب یہی مریم نواز آہب یہی نواز شریف صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے کچھ ماہ پہلے یہ انہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگاتے تھے یہ جو ہے کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں اقتدار سے نکالا جو ان کے خلاف کاروائیوں ہی کیسز بنے جیل میں گئے مگر آج یہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں اگر آج سیری کے انصاف ان کے اراکین کے گھر محفوظ نہیں ہے تو کل مریم نواز کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوگا کل فریال تارپل کا بھی گھر محفوظ نہیں ہوگا کل آسفہ بھٹو بختاور بھٹو کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوگا شازیہ مری کا گھر بھی محفوظ نہیں ہوگا یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی اگر آج انہوں نے پورا سسٹم پورا نظام جو ہے ایک مقتدرہ کو دے دیا طاقتوروں کے حوالے کر دیا تو اس کے بعد کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی جو ان کے بس میں آئے گا جو ان کے جی میں آئے گا وہ وہی کچھ کریں گے تو اس سے پہلے کہ معاملات ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں معاملات ان سے نکل جائیں ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوگے کچھ کرنا ہوگا کچھ معاملات کرنے ہوں گے تو یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ زین قریشی صاحبوں اکتر مہنگل صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے ریاض فتیانہ فیاض بچھڑ صاحب کے حوالے سے جو حامد رضا صاحب نے انکشاف کیا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ناخن کاٹے جا رہے ہیں پھر ان کی والدہ کو وہ تمام مناظر دکھائے جا رہے ہیں تو اس سے بڑی رہنت اس سے بڑی فرونیت اس سے بڑی آئین کی پاملی اور کیا ہوگی یہ بیسٹ کیس ہے کہ اگر کاضی فائزی صاحب ایکشن لیں کاضی فائزی صاحب اس حوالے سے جو ہے سو موٹو نوٹس لیں اور اس کو روکا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کل سپرین کورٹ پاکستان میں آئینی ترامیم کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے عابد زبری صاحب جو صابق صدر ہیں سپرین کورٹ بار ایسوسییشن کے ان کی درخواست لگی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کاضی فائزی صاحب نے اپنی ہی مرضی کا بینچ بنا لیا ہے اور یہ کیس اپنے سامنے لگا دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو جو بھی صورتحال بنے گی جو بھی اپ ڈیٹ بنے گی شہر اقتدار سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے تک کے لیے